ہیلو فرنڈز میں ہوں ساجدہ تو دوستو آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت ہی سنپل اور بہت ہی زیادہ تیسٹی ٹاماٹر اور پیاج کا بہت ہی تیسٹی سا سیلٹ آپ اسے کچمبر بھی بول سکتے ہو لیکن یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے دوستو کسی بھی دال رائز کے ساتھ آپ بہت ہی ایزیلی انجوائے کر سکتے ہو بینا کوئی سبجی وغیرہ کے اتنی تیسٹی ہے دوستو کی آپ کو کوئی بھی سبجی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر میں نے دو کاندہ لیا ہے یعنی دو پیاج لیا ہے میں نے اور تین ٹاماٹر لیا ہے یعنی ہمیں دو ہی ٹاماٹر لگے گا تو دیکھتے ہیں ہمیں دو ٹاماٹر لگے گا تو ہمیں ایڈ کرنا ہے نہیں تو ہمیں پورا ٹاماٹر ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو اونین ہے وہ میں بارک بارک کاٹ لیتی ہوں جس طرح سے آپ برجی وغیرہ میں بنانا اونین کو کاٹی ہیں سیم اسی طرح سے ہی کاٹنا ہے تو میں کاٹ لیتی ہوں دوستو پھٹا پھٹ سے سارے جو اونین ہے دو ہی اونین ہے تو میں کٹ کر لیتی ہوں میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے تو یہاں پر اونین کٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں نے ٹاماٹر کو بھی بارک بارک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ کو بھی سیم اسی پروسس سے ٹاماٹر کو کٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں سب دو ہی ٹاماٹر کا استعمال کروں گی جتنا کہ میں نے پیاج لیا تھا سیم اتنی کونٹی میں ہمیں ٹاماٹر بھی لینا ہے تو میں ٹاماٹر کو بھی اچھے سے کٹ کر لیتی ہوں پھٹا پھٹ سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کی آگی کا پروسس کیا ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پر جو ٹاماٹر اور پیاج تھے جو کٹ کر لیا ہے میں نے سارا اور میں اس میں تھوڑا سی ہری مرچ ملاؤں گی آپ اپنے ٹیس کے سب سے لے لیجئے لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو ایک ہی میں چلی کو ایڈ کروں گی کٹ کر کے تو آپ تیکھا کم یا زیادہ آپ میں ٹیس کے سب سے کر سکتے ہو لیکن تیکھا رہتا ہے تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے دوستو لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو ساتھ ہی میں تھوڑا سی دھنیا پتہ ایڈ کروں گی اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ایک اچھی سی فریشنس ملے گی ہماری ڈش کو دھنیا پتے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دوستو بہت ہی فریشنس ملتی ہے ہماری ڈش کو تو بارک بارک اچھا میں نے کٹ کر لیا ہے دھنیا پتہ اب میں اس میں تھوڑا سی نمک ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے حساب سے تو فرنس نمک کو میں نے ایڈ کر لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اب میں اس میں وینیگر ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑا کھٹا پنا جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا یہاں پر میں وائٹ وینیگر کا استعمال کر رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس وینیگر نہیں ہے یا پھر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر لیمو ایڈ کر سکتے ہو اس سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں یہاں پر ایک چھوڑا چمچ ایڈ کر لیتی ہوں وائٹ وینیگر اور مکس کروں گی بہت ہی اچھے سے تاکہ جو بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے دوستو یہ آپ انسٹینٹ پکل بھی کہہ سکتے ہو اس کو اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ تو ایک بار ضرور رائے گیجئے آپ ہمیشہ اس کو ٹرائے کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کھانے پر اتنا ٹیسٹی لگتا ہے یہ کہ آپ دال سبجی کو بھول جانے والے ہو تو فرنس یہاں پر تھوڑا سی میں مسترڈ آئل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ یہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں جو مسالہ ہوتا ہے اچار کا جوس کا تھوڑا سی تیل آپ ایڈ کر سکتے ہو مسالے والا آئل جسی کہتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا دوستو لیکن اس سے بھی کام ہو جائے گا آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب ان سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو میں اچھے سے مکس کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں فٹا فٹ سے تو فرنس یہاں پر جھٹ پٹ سے میں نے سارا کچھ مکس کر دیا ہے بہت ہی تیسٹی سا سیلیڈ کچمبر ریڈی ہو گیا ہے انسٹینٹ پکل بھی کہہ سکتے ہو دوستو دال رائز کے ساتھ انجوائے کرنے کے لئے بیسٹ ہے تو آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے کہ آپ کو یہ ریسپی ویڈیو کیسی لگی ہے انسٹینٹ پکل یا کچمبر سیلیڈ کی جو بھی آپ کہہ سکتے ہو تو کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور میری نیکسٹ ویڈیو میں میں ملوں گی تب تک لئے با بائی